جس دن دماغ میں میرے جیسے کسی آدمی کے یہ بیٹھ جاتا ہے نا میں آپ کو بتا رہا ہوں ہم سب پریشان ہیں نا کرپشن 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 یہ کرپشن کی ماں کون ہے کرپشن کی جڑ کیا ہے اس کو جڑا سمجھئے ایک ادھارہ سے میں آپ کو بہت گمبیر بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جس دن راجیو دیکشت جیسے کسی نوجوان کے دماغ میں یہ بیٹھ جاتا ہے کہ گھر کی شان تب بڑھے گی جب ٹیلیویز آئے گا گھر کی شان تب بڑھے گی جب واشنگ مشین آئے گی گھر کی شان تب پڑھے گی جب کیلوینیٹر کا ریفریز ریٹر آئے گا گھر کی شان تب پڑھے گی جب ماروٹی کی کار آ جائے گی تو راجیو دیکشت کہیں گے ٹیلیویز آئے گا کہاں سے تو میرے دیکھا ایماندار آدمی جس کے دماغ میں آپ نے یہ ڈال دیا کہ گھر کی بڑھے شان اور پڑوسی کی جلے جان ٹیلیویزن کے لیے تو سترے ہزار روپیہ چاہیے تو رات دن میرے دماغ میں یہ گھنچک کر شروع ہو جائے گھر کی شان بڑھائیے پڑوسی کی جان جلے اور ایک دن ایسا آئے گا کہ راجیو دیکشت سترے ہزار روپے کے لیے اپنی آتما کو بیچ دیں گے دیش کو بیچ دیں گے کیونکہ ٹیلیویز آئے گا یہی سے ایک ایماندار آدمی کے بے ایمان ہونے کی کہانی شروع ہو جاتی ہے